موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو بیسن لے لیا ہے ایک کلو چھینی لے لی ہے اور آدھا پاؤ پستہ لیا ہے ایک پاؤ مبلی کے دانے لے لیا ہے اور آدھا پاؤ کاجو لے لیا ہے دس سے بارہ الائچی کے دانے لے لیا ہے ایک پاؤ کٹی ہوئی بادام کی گری لے لی ہے اور آخر میں آپ کو بتاتے چلیں ایک کلو دیسی گی لے لیا ہے یہ سب چیزیں ہم دیسی گی میں لڈو کو بنانے کے لیے استعمال کریں گے تو کڑائی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسی گی جو صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے اسے ہم کڑاہی میں ڈال لیں گے اور اسے ہلکی آنچ پر رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح گڑم ہو جائے دس سے بارہ الائچی کے دانوں میں سے ہم نے بیج نکال لیے ہیں اب ہم اسے دیسی گی میں شامل کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بیسن کے لڈو بنانے کے لیے اہم اجزاء بیسن جسے تھوڑا تھوڑا کر کے دیسی گی میں شامل کر لیں گے شامل کرنے کے بعد بیس منٹ تک بیسن کو دیسی گی میں پکاتے جانا ہے جب تک اس کی رنگت لائٹ براؤن نہ ہو جائے اور اس میں سے خوشبو نہ آنے لگے آپ کو بہت اہم بات بتاتے چلیں دیسی گی میں بیسن کے لڈو گرم ہوتے ہیں اس لیے سردیوں میں اسے خصوصی طور پر لہور میں بہت پسند کیا جاتا ہے بعض اوقات میری پیاری ماں اور بہنیں دیسی گی میں بیسن کو پکنے کے لیے رکھتیتی ہیں اور چمچ ہلانا بھول جاتی ہیں جس کی وجہ سے بیسن کے لڈو میں ایک کرواہٹ سی پیدا ہو جاتی ہے اس لیے اس سے آپ نے احتیاط کرنی ہیں بیسن ہمارا لائٹ براؤن ہو گیا ہے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ جب بنائیں تو اسے محسوس کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ایک کلو چینی ایڈ کر لیتے ہیں اور چینی کو بیسن میں اچھی طرح شامل کر لیتے ہیں جب تک یہ ایک جان نہ ہو جائے فریم کو آف کر دیتے ہیں اور اس میں ڈرائی فروٹ ایڈ کر لیتے ہیں ڈرائی فروٹ میں سب سے پہلے ایک پاو موپلی کے دانے ایڈ کر لیتے ہیں موپلی کے دانوں کو بیسن میں اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں موپلی کے دانوں کو بیسن میں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آدھا پاو پستہ ایڈ کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی آدھا پاو کاجو ایڈ کر لیں گے کاجو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایک پاو کٹی ہوئی بادام کی گری ایڈ کر لیں گے کٹی ہوئی بادام کی گری ایڈ کرنے کے بعد بیسن میں ڈرائی فروٹ کو یک جان کر لیں گے اب ہم اسے ایک پراد میں ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد ہم چار گھنٹے کے لیے ایک نورمل ٹیمپریچر پر رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کے سلائسز کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بسم کے سلائسز کرنے کے بعد برفی نما پیسیز کو الگ کر لیں گے کچھ اس طرح سے بیسن کی برفی الگ ہو گئی ہے اب ہم باقی بیسن کے لڈو بنا لیتے ہیں بیسن کے لڈو کو بہت ہی آرام سے پیارے ہاتھوں سے بنائیں گے لڈو بنانے کے بعد ایک بادام کی گری کو لڈو کے اوپر خوبصورتی سے سجا لیں گے کچھ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں فائنلی ہمارے دیسی گی میں بیسن کے لڈو تیار ہو گئے ہیں اور ساتھ ہی بیسن کی برفی نما سلائسز بھی تیار ہو گئے ہیں اب ہم انشاءاللہ اور ماشاءاللہ اور ساتھ ہی ہمارے ایک نئے مہمان آئے ہیں ان کو ہم چیک کرائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیسا بنا ہے انشاءاللہ لڈو کیسے بنائیں ماشاءاللہ لڈو کیسے بنائیں ہمارے نئے مہمان آئے ہیں دانش بھئی دانش بھی لڈو کیسے بنائیں اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کری گا اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا ککا پہلوان کو